کیمرا اسلام صاحب یہ واقعی فورج کو سیاست میں ملس کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب تارر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے وزیر نہیں بلکل نظر تو یہی آ رہا ہے تو پھر آپ روک کیوں نہیں سکتا کوچھ آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کریں لیکن یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے آت میں کوئی چھائی نہیں آپ انہیں روک بھی نہیں سکتے مذاکرات سے تو پھر آپ سے جو مذاکرات دیکھیں نا یہ بقول ان کے انکمنڈیٹ چوری ہوا اب جس نے چوری کیا کس نے کیا بتایا ہم نے کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے نہیں تھوڑی دیر کے لیے نہیں آپ صحیح بات کر رہے ہیں کس نے چوری کیا آپ نے کیا میری گزارے کیا میری بات تو سننے میں لوجک بیان کر رہا ہوں تو بجس نے چوری کیا اس سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ شاید وہ واپس کر دے کیا بات کر رہے ہیں جنہوں نے حلف اٹھائے چوری کردہ مانٹیٹ پہ وہ ہی عزم میں دا آ رہا موسیٰ گلانی صاحب نے چوری کیا جس نے حل پٹھایا جھوٹے فارم سنتانیس پر کس نے چوری کیا جو ہار جاتا ہے الیکشن جو الیکشن ہار جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے ایک الیکشن میں بھی ہار گیا تھا میں نے بھی یہی کہا تھا اور جو جیت جاتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے بنیادی فرق کیا ہے اس دفعہ ہمارے یا جماعت زیادہ تیار تھی یا زیادہ ہوشیار تھی ہم نے مکمل فارم پینتالیس جو ہیں وہ حاصل کیے ہم شواہد تھو شواہد کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ہماری آواز میں جو ہمارے ساتھ آواز ملا رہی ہیں پاکستان کی جتنی بھی ابزرورز اور مانیٹرنگ باڈیز ہیں آپ پتان کو لے لیں سرورٹ باری صاحب ہے پاکستان ہے ان کی رپورٹ ہے جتنی رپورٹ آ رہی ہیں وہ ہماری بات کو مہر آپ بوری بات کریں یہ بتائیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے کے نہیں ہے جی میرے خیال میں اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی تو اس وقت ایک جو جال سازی پہ بنی حکومت چل رہی ہے وہ نہ چل سکتی ان کو حمایت حاصل ہے اور یہ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ دیکھیں جو وہ بات کرتے ہیں آئین کیا کہتا ہے پریس کانفرنسز جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے آپ اسے کیوں مذاکرات کرنی چاہے exceptional ہم تو ان سے مذاکرات نہیں کریں ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے cub کاتے tomorrow اور یہ مذاکرات نہیں کہیں گے آپ سیاسی مذاکرات نہیں کہیں کہ مذاکرات یہی ہیں کہ آپ سیاسی مداخلت چھوڑ دیں اب یہ یہ مذاکرات کریں اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کی حکومت سے کہ سر سے ہاتھ اٹھا لے تو پیچھے تو یہ سترہ سیتے بچے اور آپ کے سر پہ ہاتھ لکھ دے ہمارے سر پہ ہاتھ عوام کا ہے جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ سے اور کیا کریں خان صاحب کو جیل سے باہر لے اسٹابلشمنٹ خان صاحب جیل سے باہر خود بخود آ جائیں گے اگر عدالتوں پر دباؤ نہ ہو پر متقرات کسی اس کے گھر آپ نے خود دیکھا ہے اسٹابلشمنٹ ایسا کر کے رہی ہے کہ آپ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں وہ کر کے رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے اپنے خط میں لکھا جو اس کے بعد پاکستان کے ہر پروونس سے آپ کو بلوچستان ہائی کورٹ نوہر ہائی کورٹ ہر طرف سے خط آئے وہاں سے ججز کی شکایات آئیں کہ انہیں زدو کوب کیا جا رہا ہے ان پر دباؤ ہے تو آپ عدلیہ کی خاطر مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں نہیں ہم تو آپ پوچھیں دباؤ کہاں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دباؤ ہے نا عدالتیں خود کہہ رہی ہیں کہ ہم پہ بہت دباؤ ہے آپ کے سامنے ہے کہ ججز کے ساتھ کیا ہوگا ہے میں نے کہہ بھی تو بڑا جینرل ریزن ہے جی اتنا دباؤ ہے تو دباؤ کو روکنے کے لیے مذاکرات تو کسی سے کیا جا سکتے ہیں چھوٹ سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک دوسرا اہم معاملہ بھی ہے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے پر ابھی تک مکمل طور پر عمل درامن نہیں ہوا مگر آج ہم نے دیکھا قومی اسمبلی میں ایک نیا بل آیا ہے یہ پرائیوٹ ممبر بل ہیں جس کے مطابق جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کو قانون سازی کے ذریعے بظاہر روکنے کی کوشش کی جاری ہے وہ قانون کیا ہے مجفزہ قانون کیا ہے پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون تجویز کیا گیا ہے جس کے مطابق جو مخصوص نشستوں کی تقسیم ہیں سیاسی جماعتوں میں ہونی ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ان منتخب عراقین قومی اسمبلی کی تعداد کی مناسبت سے ہوگی جن عراقین اسمبلی نے ایک مخصوص حلفیہ بیان یا کاغذات نامزدگی کے اندر اپنی سیاسی جماعتوں کی وابستگی کا اظہار بروقت کیا ہوگا اور جنہوں نے کسی سیاسی جماعت سے اپنے کاغذات نامزدگی میں وابستگی کا اظہار نہیں کیا ہوگا تو ان کو آزاد تصور کیا جائے گا یہ قانون ہے کیا یہ بل ہے کیا اور کیا اس کا مقصد سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو غیر مؤثر کرنا ہے جس فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کے جو اسی امیدوار جن کو الیکشن کمیشن نے آزاد قرار دے دیا تھا اب ان کو بھی بطور پی ٹی آئی کے منتخب عراقین قومی اسمبلی تصور کرتے ہوئے ان کے تناسب سے مقصود نشستیں الارٹ کی جائیں گی اس بل کی خدخال کیا ہے وہ آپ کو بتاتے چلے اس بل میں ایک ترمیمی شک میں یہ کہا گیا ہے کہ مگر شرط یہ ہے کہ مقررہ نشان الارٹ کرنے سے قبل اگر کسی امیدوار نے سیاسی جماعت سے جماعت کا سٹیفکیٹ جمع کراتے ہوئے کسی مقصود سیاسی جماعت کے ساتھ اپنی وابستگی سے متعلق ریچرننگ افسر کے سامنے بیان حلفی جمع نہ کرایا ہو جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اس جماعت کا امیدوار ہے تو اس کو بطور آزاد امیدوار متصور کیا جائے گا نہ کہ کسی سیاسی جماعت کا امیدوار تصور کیا جائے گا تو یہ ایک تجویز ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی دوسری جو تجویز ہے مزید شرط یہ ہے کہ کسی ازاد امیدوار کو کسی سیاسی جماعت کے امیدوار کے طور پر نہیں سمجھا جائے گا اگر بعد کے مرحلے میں وہ باقاعدہ گوشوارے جمع کراتا ہے اور حلفیہ بیان دیتا ہے کہ اس نے اس میں سیاسی جماعت کے امیدوار کے طور پر عام انتخابات میں حصہ لیا تھا یعنی بعد کا جو حلفیہ بیان ہے گوشوارے جمع کراتے ہوئے بھی اس حلفیہ بیان کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اس کی سیاسی وابستگی کے حوالے سے اور تیسرا تیسری جو تجویز ہے اسی قانون میں جو ترمیم کی تجویز ہے بگر مزید شرط یہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت مذکورہ بیان کردہ مجوزہ مدت کے اندر مخصوص نشستوں کے لیے اپنی فیرست جمع کرانے میں ناکام رہتی ہے وہ اس مرحلے کے گزر جانے کے بعد مخصوص نشستوں کے کوٹے کے لیے اہل نہیں ہوگی اب یہ تجویز اس لیے اہم ہے کہ یہ الزام پی ٹی آئی پہ بھی تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے بروقت اپنی تمام مخصوص نشستوں کی فیرست جمع نہیں کرائی اور خاص طور پر سنی اطحاد کونسل کے اوپر یہ تھا کہ اس نے تو بالکل ہی جمع نہیں کرائی تھی تو اس لیے دونوں صورتوں میں جو ہے یہ مخصوص نشستیں ایسے امیدواروں کی تعداد کی تناسب سے اس مخصوص سیاسی جماعت کو نہیں دی جا سکیں گی تو کمروز اسلام صاحب یہ کیا اتنی جلد بازی ہے اگر ہم تصور کر لیں کہ یہ قانون منظور بھی ہو جاتا ہے تو اس کا اطلاق ماضی سے کیسے ہو سکتا ہے آٹھ فروری کے الیکشنز کے حوالے سے دیکھیں قانون ایک اولوشری پروسس ہے لاو بنتا ہے اس کے اندر سے بہت سی کسی نہ کسی مرلے پہ اس پہ کچھ خامیاں کہہ لیں کوئی شارٹ کمینز انڈیکیٹ ہوتی ہیں پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں اور اس کے لیے پھر قانون سازی کی جاتی ہے اس لیے آپ اس کو ابھی فیلحال اس کو جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے اس کو الگ رکھیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ قانون میں پہلے سے موجود نہیں ہے کہ ایک ڈیٹ ہے نومینیشن پیپرز کے جمع کرنے کیا صبح اٹھ کے کوئی آٹھ بجے اگلے دن کہے میں جمع کرانے جاؤں گا اور وہ جمع ہوں گے جو میں ایکزسٹنگ قانون کی بات کر رہا ہوں تو یہ بیسیکلی اسی قانون کی ایکسپلینیشن ہے اور یہ ایکسپلینیشن کیوں دی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد اس تشریح سے